نظر مانی جائے نظر کے پورا کرنا ضروری ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی محطہ کی گئی البتہ میں نے ارس کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قمول نہیں کرتی مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لئے اتنی خیرات کروں بھی نفر پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالی کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا اس پر سوال بھی آیا تھا میں نے پھر ارس کیا تھا کہ میں نے پھر دلیل کوئی نہیں ہے لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروح تحریمی ہے نہیں لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی اس اشتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تعاید ہو گئی یہ حدیث قدسی ہے یہ میں اب آپ کو پشکت سنا رہا ہوں یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ سے بھی حضرت ابو اللہ ابن عمر سے بھی لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ سراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے جبکہ یہ حضرت ابو حریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حبل میں آئی ہے تو اس میں بلکہ وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اور میں اسی کا بطن آپ کے سنا رہا ہوں عن نبی حریرہ کا رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شئے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لئے مقدر نہ کر دی یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بلکل برابر ہے اللہ تعالی نے جو بات پہلے سے تیہ کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی فرمایا لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مانن نہیں نکالے گا وہ نہیں صدقہ و خیرات نظر کے حوالے سے کم سے کم یہ کہ کچھ غوربا کا کسی مساکین کا کو فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ فائدہ ہے باقی جہاں تک میری تقدیر ہے میرا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکل ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے متعلق سے ہے مجموعی متعلق سے جو ایک ذہن اور بزاج بنا ہے اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہیں کہ فٹ نہیں بیٹھتی اور پھر یہ کہ جب ان کی تعاید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقینا خوش ہی ہوتی ہے موسیقی